مہترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے عبادت کام نہیں آئے گی کس دن نہیں کام آئے گی اللہ کے دربار میں کیوں نہیں کام آئے گی ہم اور آپ تو عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ وہاں کام آسکے میرے بھائیو عبادت لاکھ کریں معاملات اگر صحیح نہیں ہیں تو مسئلہ گربڑ ہو جائے گا کعبہ کے چکر لگا لینے سے لوگوں کے چکر ختم نہیں ہوں گے معاملات کو صحیح کر لیجئے عبادتیں بھی قبول ہوگی اور کام آئے گی اور تعلقات بھی بنے رہیں گے آئیے ایک حدیث دیں ہیں صحیح مسلم کتاب البیروسلہ کتاب نمبر پہتالیس باب نمبر پندرہ باب تحریم غلم حدیث نمبر ٹو فائیو ایٹ ون ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہا کیا تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے غریب کون ہے فقیر کون ہے محتاج کون ہے تو صحابے کرام نے کیا کہا ہم میں سے مفلس وہ ہے فقیر وہ ہے محتاج وہ ہے جس کے پاس دینار اور درہم نہیں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آئیے خلاصہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو نماز لے کر آیا روزہ لے کر آیا زکاة لے کر آیا حج کا تو ہوئی نہیں یعنی نیک ہیاں لے کر آیا عبادت کر کے آیا بہت سارے لوگ ایسے ہیں مسجدوں میں اپنے آپ کو مس سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ معاملات کو نہیں دیکھنا عبادتیں صحیح ہونی چاہئے جی نہیں بھائی معاملات اگر لوگوں کے ساتھ لین دین صحیح نہیں ہیں تو آپ کی لمبی لمبی نمازیں کام نہیں آئے گی لمبی لمبے سجدے کام نہیں آئیں گے روزہ کام نہیں آئے گا زکاة کام نہیں آئیں گے حج کام نہیں آئیں گے اپنے معاملات صحیح کر لیجئے تب عبادت کام آئے گی آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کسی کو گالی دی ہے کسی پر الزام لگایا کسی کا مال کھایا کسی کا قتل کر دیا کسی کو مارا ہے آپ دیکھ لیجئے گالی دی ہے بات بات بھی گالی بول لے ہیں الزام لگا دیا فلانا ایسا فلانی ایسی مال کھا لیا حرب کر لیا کسی کا قتل کر دیا کسی کو مارا یہ تمام نیکیاں جو نماز روزہ حج اور زکاة سب لے لی جائے گی اور یہ برائیاں ان کے اوپر تھوپ دی جائے گی پھر بھی اگر صاف صفائی نہ ہو تو کیا کیا جائے گا سامنے والی کی برائی لے کر اس پر تھوپ دیا جائے گا اور اس آدمی کو جہانم میں ڈال دیا جائے گا دیکھا آپ نے معاملات کا مسئلہ ایسا ہے جب تک بندہ معاف نہ کر دے اللہ بھی معاف نہیں کریں گے عبادات میں اگر کمی ہوگے تو اللہ معاف کر سکتے لیکن معاملہ لوگوں کا لیندن اگر وہ صحیح نہیں رہا تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہو تو ناظرین اکرام عبادت کام نہیں آئے گی کب جب معاملہ صحیح نہ ہو اس لئے اپنے معاملات کو صحیح کر لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے معاملات کو صحیح کر دے ہمارے تعلقات کو اچھا بنا دے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمالے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں